اسلام علیکم میں یوڈیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے زندگی کو اس طریقے سے گزارے ہیں کہ یہاں آپ کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سے اپنے تاروخ کو جھوڑے رکھیں اور اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر لیں ایک آیت پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اسی آیت کو اپنی زندگی میں پورے دن میں لے کر آئیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی جلدی بدل جاتی ہے اور کتنی پرسکون ہوتی ہے تو آج کی ریسیبی تھی آلو کے کباب تو چلتے ہیں ریسیبی کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک ریویو دیکھ لیتے ہیں کھاگڑ بتائیں سبر دست سبر دست شکریہ تو آلو لیے تھے میں نے اے ون کے جی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد آپ اس کو میش کر لیں گے اچھے سے آلو کو آپ نے میش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے چکن لی دی ریشہ کر لیا تھا اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے ریشہ کر لیا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے آلو کے اندر ریشے بہت اچھے سے کر لینا ہے آپ نے پتلے پتلے کر کے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے اس کے بعد اس پائسیس میں ہم دیکھیں اس پائسیس میں میں نے لیا تھا یہاں پر میرے پاس تھی ریڈ چلی لی ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے کٹیوی مرچ ہے بلیک پیپر ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا گھرم مسالہ جو ہے ٹیسٹ کے لیے لیا ہے نامک جو ہے آپ حسب زائقہ استعمال کریں گے ساری سپائسز کو آپ نے آلوی کے اندر ڈال دینا ہے آپ اپنے حساب سے سپائسز کم تیز زیادہ کر سکتے ہیں اگر مرچی آپ اس حساب سے کھا رہے ہیں تو تو یہاں پر جو ہے میں نے یہاں پر نامک ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے یک کے لیے گرین مسالے میں میں نے لیا تھا دھنیا پدینہ تھا ہری میرچ میں نے کاٹ لی تھی اور پیال جو ہے میں نے چھوٹڑ کڑ کر کے کاٹ لیا تھا یہ بھی ہم اسciu میں شامل کر لیں گے اور جو ہے آپ نے جو ہے اچھے سے ان کو چھوٹڑ کر کے کاٹنا ہیں یہاں پر میں نے یہ 3 جو سپون تھی میرے پاس یہ میں نے لیا ہے بھڑ کے کونٹ فلsocial کی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لے نا یہاں پہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اور ایک چیز جو میں ایٹ کرنا بھول گئی تھی وہ تھا ادھرک لسن کا پاورڈر یہاں پہ جو ہے ادھرک لسن کا پاورڈر بھی آپ نے ڈال دینا ہے سپون کے قریب ڈال دینا ہے اور یا پھر اپنی مرضی سے کم تیز آپ کر سکتے ہیں کم زیادہ جتنی بھی آپ کی حالو کی کونٹیٹی ہے اسے حساب سے پھر آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ٹکیا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی سائیت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آئل آپ گھرم کرنے رکھ دیں گے جتنا اچھا آپ کا آئل گھرم ہوگا اتنے اچھی جو ہے آپ کی ٹیکیا بنے گی سب سے پہلے آپ نے ٹیکیا کی شیپ کو اچھے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کر لینا ہے اچھے سے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اوپر جو ہے بریڈ کرم لگا لینا ہے ساتھ میں میری آن لائن کلاسز بھی شر رہی ہیں میں آن لائن کلاسز لیتی ہوں تو اچھے سے آپ نے جو ہے یہاں اس کے اوپر لگا لینا ہے بریٹ کرمز کو کوئی بھی جگہ آپ کی خالی نہ رہے اس کے اوپر تاکہ پھر جو ہے اس کا فیلنگ جو ہے نکل جاتی ہے اچھے سے آپ نے اس کے اوپر بریٹ کرمز کو لگا لینا ہے اور پھر ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو گرم آئل میں رکھ دینا ہے یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی جگہ میں کی خالی تھی تو میں نے اس کو فیل کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو گرم آئل میں رکھ دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی ٹکیا لگا کر رکھ دینی ہے پہلے انڈا پھر بریڈ کرمز اور اس کے بعد جو ہے آئل کے اندر جائے گئے ایک سے دو میٹ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری یہ ہو گیا ہے گولڈن سا اور بہت ہی کم مال کا خوشبوش بہت اچھے آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساڑھے بنا لینے ہیں کباب یہ آپ کے آلو کے کباب ہو گئے چکن کے کٹلیس ہو گئے آلو کی ٹکیا ہو گئی مختلف نام ہیں اس کے اور مختلف شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے صرف دو شیپ رکھی تھی ایک گول اور ایک جو ہے میں نے وہ شیپ رکھی تھی نگٹس کے تو یہ لیچے جناب ہمارے مزیدار آلو کے کباب پوٹیٹو چکن کٹلیس جو بھی آپ اس کو نام دیں مزیدار سے یہ تیار ہیں کرسپی سے یہ ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار تھے لنچ باکس میں شام کی چائے کے ساتھ اور ڈینر میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے دوستوں کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نہے کی بات موسیقی